معاشرہ درست کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنا حبیب آخر بھیجا تھا اپنی بالکل آخری کتاب کہہ کے بھیجی تھی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہہ کے بھیجا تھا کہ اس کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے کوئی وہی نہیں آئے گی یہ معاشرہ نہیں درست ہوا میں معاشرہ درست نہیں کرنے آیا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ کیسے کر سکتے ہیں بس اپنے حصے کی شما جلائیے تاکہ آپ در میں روشنی رہے اپنی چھت کے نیچے گھر کے دین قائم رکھئے تاکہ دین قائم رہے آپ کو محلے میں شہر میں ملک میں دین قائم رہے سر ایک میں رکھئے سر ایک میں رکھئے ایک بہت ہی جو ہے وہ آیا ہے ایک آیا ہے آپ دیکھئے وحید بخاری صاحب کہتے ہیں میرے پڑھا بھی نہیں جا رہا وارڈ میں سی سی وارڈ میں سر جی میں بھی ایک پینشنر ہوں اور اس وقت پڑھا ہوا ہوں وہ سی سی وارڈ میں کالری کیا یونٹ میں ہارڈ کے پیشنٹ ہے اس کے وارڈ میں ہے اور چار سال سے میڈیکل نہیں مل رہا اوپر سے پینشن بھی بند ہے اب بتائیں جائیں تو جائیں کہاں وہی بھی ہیں واہی گاڈ میری ہرے گاڈ میری ہرے گاڈ جیسے جیسے جنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اون میں سے کتنے لوگوں کو ان سب چیزوں کا پتا تھا اتنا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم کس قدر اس کے اندر ہیں لیکن یہ نہیں مجھے معلوم تھا پاکستان کا کوئی ایک ٹیلی وی ایک گھنٹے کا پروگرام شروع کر لے پینشنرز کے عذاب پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ ان کا کام نہیں ہے وحید بخاری صاحب چار سات سے میڈیکل 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 کیسے سی سیو میں اتنی پیمنٹ کر رہے ہوں گے جی جو ہسپیٹل تھے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لوگوں کو لینے سے انکار کر دیا ہوا ہے پچھلے کئی برسوں سے یہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ بڑی تکلیف دے بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میڈیسن والے دوائی نہیں دیتے ریڈیو پاکستان کے لوگوں کو ظاہر ہے جن فارمیسی والوں کو ان کے بل نہیں ملیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ یہی کریں گے نا پھر میں ایک دفعہ کہوں دوستوں کو دیکھئے دوستوں میں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں سے سکتا رہا ہوں دیکھو دیکھو میرے دوستوں یہ جس ملک کو آپ کافر کا ملک کہتے ہیں نا بڑا مو کھول کے بے شرمی کے ساتھ اس کافر کے ملکوں میں میرے جیسے سینئر سٹیزن کو اور چھوٹے بچوں کو ایک نیا پیسہ دوائی کا نہیں دینا پڑتا چاہے وہ دوائی پانچ سو پاؤنڈ کی ہو سر وہ سن چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اسید ہم بات پینشن کی کر رہے ہیں جہاں آرہا لطفی کہتی ہیں کہ بات صرف یہ ہے جو بلکل صحیح ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹہ باننے پر کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ افت نے بڑی ملدار سی بات لکھی کہ افت پینشن کے اچھا اور جہاں آنے کوئی بات کی ہے کہ پینشن کے ساتھ ساتھ پروموشن کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں بلکل ہے بلکل ہے یہ بات سچ ہے افت نے بڑی اچھی مزے کے بات کی کہ پینشن کسی کے باپ کی جیب سے نہیں ملتی ہے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ہر مہینے کٹوٹی ہوتی ہے جو سالہ سال حکومت کے بینکوں میں جمع رہتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو دی جاتے ہیں یہ کتنا آسان سا اس نے ہر ایک کو بتا دیا اچھا اور باقی ہمارے بہت سارے عباب ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں